بسم اللہ الرحمن الرحیم پاور آف امپیٹی چینل پر خوش آمدین پیشنٹ سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جو پیشنٹ ریٹنڈ کریں گے ان کی کیفیت سنتے ہیں اور اس کے بعد دوا تجویز کرتے ہیں آپ پلیز تشریف لائیں آپ کا نام احسر مشتہ ایج آپ کی فورٹی وان کیا کام کرتے ہیں کس طرح چکر لگا خیریت تھی کیا مسئلہ ہو رہا ہے درکسر میں کچھ احسر سے جانا اس چیز سے گزروں زیدی تناوب بہت ساتھ ہے احسر میں درد رہتا ہے اور زیادہ شہر میں آئی ٹی کا کام کرتا ہوں لیپ ٹاپ پہ یا سے کمٹیوٹر پہ پیٹھتا ہوں تو میرے فیل ہوتا ہے کہ شاید اس ویڈیو میرا ویڈیو بھی ٹھیک نہیں فوکس نہیں کرتا کھر میں لیپ ٹاپ پہ سکرین پہ اچھا نیم پوری ہو جاتی ہے کہ نہیں 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 میری پوری ہوتی ہے میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ پوری ہے ٹھیک ہے باقی اس کے علاوہ کھانا پینا ٹھیک ہے ہاں جی کھانا تمہیں کوئی فیزیکل ویکنس محسوس کرتے ہوں آپ نے سردرد کا ذکر کیا ہاں سردرد رہتا ہے اور ان ہاتھوں میں ویکنس مجھے فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے صحیح ابھی بھی فیل ہو رہا ہے نظر کے آگے کوئی فلوٹر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتی نظر صاف ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے کسی وقت دھندلہ فیل ہوتا ہے چکر آنا نہیں ٹھیک ہو باقی اور کوئی بات آپ نے بیانات بتانی ہو نہیں بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے ٹھیک ہو لیں آپ تشریف رکھیں آپ کی دبائی ہم تجنیز کرتے ہیں جی جی جیسے آپ نے دیکھا کہ جو یہ پیشنٹ ہمارے پاس آئے ہیں یہ فورٹی ون یئرز اولڈ ہیں اور ان کا جو جوب ہے وہ سوفٹر انجینرنگ جنہوں نے کی ہوئی ہے تو یہ آئی ٹی میں کام کرتے ہیں آئی ٹی میں کام کرنے والے بندوں کے دو مسائل جو ہیں وہ بہت واضح ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو اوور سٹریس رہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے آفیس آرد تو ہوتے نہیں ہیں اب اگر آپ آن لائن بھی جوب کرتے ہیں تو کسی وقت بھی آپ کو کوئی ٹاسک کوئی اسائن کیا جا سکتا ہے جس کے ویسے آپ کو اکثر دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے جاگنا پڑتا ہے ایون کبھی آپ کو پروبلمز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بار 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 ایریٹیٹ کرنے والے میسیجز بھی ملتے رہتے ہیں تو ذہنی تناؤ تو ان کا ان کی جوب کی وجہ سے ضرور بنتا ہے لیکن کیا اس ذہنی تناؤ سے نکلا جا سکتا ہے بلکل یہ ممکن ہے اور ان کی جو کیفیت میں نے سنی جیسے کہ انہوں نے بتایا خاص طور پر ہاتھوں کی کمزوری کا ذکر کیا سردرد کا ذکر کیا تناؤ کا ذکر کیا تو نظر کے اوپر انہوں نے safex کا ذکر کیا ان کو ہم acidfosq جو ہے وہ rekument کریں گے اور acidfosq جو ہے یہ ان کے overall physical science کو بہتر کرے گا ان کی جو mental کیفیت ہے اس کو بہتر کرتے ہوئے ان کی physical کیفیت کو بہتر کرے گا ساتھ اس کے ہم califos 6x جو ہے وہ add کریں گے اور califos 6x جو ہے potassium phosphate ان کے brain activity اور physical activity دونے چیزوں کیلئے فائدہ ماند ہوگی ان دو عدویات کے ساتھ ان کی قیفیت میں انشاءاللہ چند دن میں واضح چینج آئے گی اور یہ سردرد کے مسائل تناؤ کے مسائل ان کے کافیت تک کور اپ ہو جائیں گے ان کو ریکمنڈ ہم یہی کریں گے کہ اپنا سکرین ٹائم جو ہے اسے مینج کریں اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی ڈیوائس ملے جو کہ پروٹیکشن کا کام کرے یعنی کہ ان کو سکرین ریڈییشن جو ہے اسے بچا سکے تو اس چیز کا ضرور استعمال کریں ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ السلام علیکم